ایمان کیوں سیڈ ہو گئی ہو میں نے بس سکول کرنا کیا کیا میں نے بس سکول کرنا آپ نے کیا کرنا ہے سکول کرنا چلے آگے ہیں ٹیچر آج جو ہے نا چلے ایمان اسلام علیکم کیسے آپ سب بھاگے 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 ابھی میرے بچے کو سکول چھوڑا ایمان اور ایان کو تو آج جو ہے نا سکول کا جو گیٹ ہے وہ تھوڑا سا دو منٹ لیٹ کھل ہے تو سب جب بہت بیٹ کر رہے تھے آہر کا جو گیٹ کھل گیا ہے اور ہم واپس چلتے ہیں ہم علواز کو چھوڑنا ہے تو آج جو ہے نا سبھی پیرنٹس کو انتظار کرنا پڑتا ہے سام ٹائم ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے سام ٹائم جہاں ٹیچرز انتظار کرتے ہیں یہ آپ چیک کریں کہ گاڑیوں کا کتما رش ہے ابھی میں اس سگرن پر کھڑی ہوں گی جب میری باری آئے گی تو پھر میں روڈ گرانس کروں گی اب چیک کریں کہ رش کتنا زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یہاں پہ آپ آسانی سے نہیں گزر سکتے نا ویسے جو ہے نا دوپہر کا ٹائم جو ہوتا ہے اس ٹائم جنر بہت کم جو ہے ٹرافک ہوتی ہے تو اس ٹائم تو کوئی فال نہیں ہے ابھی ہماری باری آئے گی سگنل کی ہم تب بھی یہاں پہ روڈ گرانس کر سکیں گے تو میری جو ہے نا صبح کی روڈین یہی ہے روزانہ کی ڈیلی جو ہے میرے یہاں سے روڈین جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتی ہے بچوں کو چھوڑنے کی ابھی محمد نواز صاحب کی باری ہے ان کو چھوڑوں گی اس کے بعد گار جاں کے محمد شیعان صاحب ہیں وہ بھی اٹھے ہوں گے ان کی باری ہوگی پھر ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے گا اس طرح باری باری جو ہے سب ہی بچوں کو ٹائم دیتی ہوں پھر جی اس کے بعد کچن کی باری آ جائے گی کچن کو ٹائم دوں گی کچن کو ٹائم دینے کے بعد جو ہے تو جو ناشتہ باشنا وہ کروں گی ناشتہ کرنے کے بعد پھر جو ہے محمد نواز کی باری آ جائے گی اس کو واپس لینے جب آنا ہے میں نے اس کو چھوڑوں جب لے کے آنگی تو اس کو گھر جگھے دودھ وغیرہ پلاؤں گی کیونکہ جب یہ سکول سے آتا رہا تو اس کو دودھ کی طلب جانب بہت ہی زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ اس کا دل کہتا ہے کہ مجھے جانب فیڈر اسی وقت مل جائے اس لئے پھر میں نے ریڈی کر کے رکھاتا ہے فوراں اس کو دیکھیں تو یہ پھر ساتھ جانب سو جاتا ہے گھر میں ہونا چھوٹی جب اس کو ہوتی ہے تو تب نہیں سوتا لیکن جب سکول سے آتا ہے کیونکہ سکول میں تھنڈ وہ باہر نکالتے ہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے سین میں تو بچے جو ہے نا وہ پھر تھک جاتے ہیں کھیل کھیل کے پھر گھرہ کے یہ فوراں سو جاتا ہے تو کچھ جو ہے رہا پھر باہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے جو تھنڈ میں کھیلیں تو پھر تھنڈ لگتی ہے جیسے خود کو فیل ہوتی ہے تب سب جو پیرنٹس ہیں وقت دو سال اڑائی سال کے بچے کو جو ہیں نرسری میں چھوڑنے جا رہے ہیں ہم مدازنے ویسے اور کرنا بھی کیا ہے یہی تو ہمارے کام ہیں کام پہ جانے کا ٹائم ہو گیا آپ کو ناشتہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے ناشتہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے ہم سر چاہے پیرنگے کیونکہ آج میری طبیعہ ٹھیک رہی ہے طبیعہ تیرے نہیں ٹھیک چاہا رسی رہ رہتی ہے نہیں تو جو میں نے کھانے وہی آپ نے کھا رہا ہے جی تو چٹکاں کھانے بھی چٹکاں نہیں ہے جی یہ اصل میں نا میں نے رات کو کباب کھا لیا جس کے وجہ سے نا مجھے جلن ہو رہی ہے یہی سمجھے کہ آپ کو بھی ہو رہی ہے کباب تو کھا رہا ہے تیرن ساٹھ دن رہ سے جلن ہو رہی ہے نہیں آپ نے بھی کھایا ہے لیکن جی ہے کہ چلے پھر نہیں بنا کر دے رہے 나 نہیں تیرن بھی کھا میں نے جلن ہو رہی ہے نہیں آپ سے جلن نہیں ہو رہی ہے کہ بابو سے جلن ہو رہی ہے ہلو ہلو کیسے آپ کا دل کیا چائے بنانے کو آج یہ میرے حسنگ نے بیاد سے مجھے چائے بنانے کی دیا لیکن یہ نہیں پتا کیسے بنا دی ہے پہلے بھی میں نے کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں بنا کر دیتے اگر آپ نے کیسے چائے بنا لیا ہے؟ میں جلدی جلدی تاہرہا ہوں یعنی کہ میں دیر سے چائے بناتی ہوں؟ میں جلدی 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 تاہرہا ہوں چلے ٹھیک ہے چائے پھئے جلدی سے کام پر جائیں پھلے ٹھیک ہے؟ وہ نہیں تھا تھاگ گیا چائے بنا کر تھاگ گیا چلے جی آج ہم مزدہ سے چائے جانا وہ ٹیسٹ کریں گے یہ لئے آپ اپنی چائے اور یہ میں اپنی چائے ٹھیک ہے؟ تو شکیناً آپ نے بڑے پیار سے بنایا تو بہت مزدہ کی ہوگی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میں آپ کا کرتی ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ لیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے چائے بنا کر دیتے ہیں انشاءاللہ نیکس امید بھی رکھتے ہیں چلے آج آپ اپنی چائے پہلے ٹیسٹ کریں میں نے ایک گھونڈ لگا لیا اور مجھے چائے جو ہے بہت مزدہ کی لگیا تو اوپر میں نے تھوڑی سی کافی بھی ڈال دی ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے میں نے کافی پیتی نہیں ہوں اپنے ہاتھوں کے بتائیں آپ کو چائے بھی کریں میٹھا رو اور پیتی جاڑی ہے میں نے کپی بھی آئی سے ٹیسٹ کریں اس طرح کی چائے آپ کو بنا کر دی جائے آپ چائے اچھی بناتے ہیں مجھے اچھی بناتے ہیں مجھے بھی اچھے لگا چلے آج سے ہم چائے اچھے بنائیں لیکن جو اوپر کافی ڈالیا چلے آپ کو ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا اس کا بھی اچھا لگ رہا کافی لگ رہی ہے ہمیں کافی لگ رہی ہے چلز ہو رہی تھا نہیں آرہی ہمیں کافی کھانے مجھے بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ بہت اچھا لگا ہے چل ٹھیک ہے نیکسٹ ہم ہم اسی طرح بنائیں گے ٹھیک ہے آج ہم صرف یہی ناشتہ کریں گے تو بچے جب سکول سے آئیں گے پھر ہم انشاءاللہ لنچ کریں گے کشکے باب ہیں جو کہ کھانے میں بہت ہی مزید ہوتے ہیں اور بچوں کو بہت پساند ہوتے ہیں آج ایسے میں نے مکس ویڈی تیبل بھی بنائی تھی تو وہ ہم نے صبح ناشتے میں اور لنچ میں کھائیں اب جو ایڈ ڈینر کا کھائیں تو ہم نے سوچا چلی آج ہم نا کباب جو ہے نا وہ فرائر ہمیں کر لیتے ہیں ابھی کچھ سپائی چاہدے تھانڈی بہت زیادہ ہے جب تھانڈ ہو تو دل کرتے ہیں کچھ سپائی چاہدے ہیں تو میں نے سوچا چلی یہی سب سے بہت ہے ان کو میں نے فریزر سے بیس منٹ پہلے نکلائی کے رکھا تاکہ یہ ان کے برخ ہے وہ ملٹ ہو جائے بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو جائیں تو میں نے جا کے ان کو فرائے کیا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا تیس لیے میں نے ان کو ٹونٹی منٹ کے لیے رکھ دیا تھا بس آپ ٹین منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی اشیو نہیں ہے ساتھ میں نے یہ پودینے کی چٹی بنائی ہوئی ہے اس میں میں نے پودینہ ڈالا ہے سبز میچ اور تھوڑا سا نمک اور پانچ ٹیبل سپون میں نے یوگر ڈالا ہے تھوڑا سا اس میں میں نے لیمو کا رس آڈ کی ہے اگر لیمو کا رس نہیں ہے تو آپ اس میں سرکا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ بہت ہی مزے کی بنیا ہے اور یہ جو باولا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ میں نے پاکستان سے سپیشل منگو آیا ہے اور اگر کچھ بھی کھانا ہوں تو بچوں کو میں اس میں دے دیتی ہوں چھوٹے بچوں کو جو محمد نواز اور محمد شہیان ہیں اس نے کونسا ٹوٹنا ہے تو ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے سٹیل کی جو جو چیز ہوتی ہے مجھے وہ میری فیورٹ ہے تو ابھی ان کو میں نے بلکل ہلکی آنٹ پر فرائی کی ہے تاکہ یہ بہت زیادہ مزے کے بنے کیا؟ اور ایمان جو ہے وہ بڑی خوش ہوئی ہے اور محمد نواز صاحب ہی آگے میرے پاس کہ ماما میری پیاری سی ویڈیو بنائیں مو میں کیا ڈال ہے؟ مو کھولیں اپنے ماؤت دانے آپ کھا رہے ہیں چلے مو بان کر ابھی دانے 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 شید داماؤت تو محمد نواز اور ایمان کو اس لئے بہت زیادہ پیار ہے کیونکہ یہ محمد نواز سے پیار ایمان کے ساتھ زیادہ ہے محمد نواز سے پیار ایمان کے ساتھ زیادہ ہے ابھی جاکہ یہ دونوں بڑے خوش ہو رہے ہیں ہمارے جو کباب ہیں کہیں وہ ہی نہیں جائے اب یہ بس کریں شور ایمانا بیٹا شور نہیں نہ کریں بس آپ نے ویڈیو بنا رہی ہوں اپنی شور کرنا آپ نے اپنی شور کرنا آپ نے وہ تو نہیں شور کر رہا کیا آپ کے آواز آ رہی ہے تو کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بچوں کے لئے امومن میں یہی جو پیئرز بڑکن وغیرہ یوز کرتی ہوں تو ابھی ہم ایمان کے ساتھ کھانا شیئر کریں گے اور محمد ایان کے ساتھ اور محمد نواز کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے میں بھی کھا لے بچوں؟ ہی 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 ہی